محاویہ صاحب دیر سے پوچھتے ہیں جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ نیچلا حصہ ناپاک ہے جوتے نیچلا حصہ ناپاک ہو تو جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں البتہ جوتے اتار کر پاؤں ان کے اوپر رکھ کر پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ عوام میں جھالت بہت پائی جاتی ہے تو یہ تفصیل تو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی کہ جوتے اگر پاک ہوں تو پین کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اوپر نیچے سے پاک ہوں اور نیچے سے پاک ہوں تو ان کو اتار کر ان کے اوپر پہن رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس لیے بعض اوقات خامخواہ کے بحث شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے خود میرے ساتھ ایک واقع ہے اس طرح کا پیش آیا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر زمین جہاں پر نماز جنازہ ہو رہی ہے وہ پاک ہے تو جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو مشتبے ہے یا ناپاک ہے اور وہاں جوتے اتار کر نماز پڑھیں گے تو ناپاک جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا تو ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے جوتے کے اوپر پہن رکھ کر نماز پڑھیں بس شرطے کے جوتے نیچے سے اگرچہ ناپاک ہوں لیکن اوپر سے پاک ہوں اگر جوتے اوپر سے بھی ناپاک ہیں ناپاک چھنٹے اوپر پڑھی ہوئی ہیں جیسے بھی ناپاک ہیں تو بہرحال ان کو اتار کر نماز پڑھنا ہے